چڑیل کا لمس اندری رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا جنگل کے درمیان ایک پرانی حویلی کھڑی تھی جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں صدیوں سے کوئی نہیں رہتا پرانی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں کائی سے ڈھکی ہوئی دیواریں اور دروازے پر لٹکٹی زنجیریں اس حویلی کو خوفناک بنا رہی تھی یہ حویلی اس گاؤں کی سب سے پرسلار جگہ سمجھی جاتی تھی رات کے وقت جب ہوا کہ دیز جھونکے درختوں کو ہلاتے تو ان کی سرسرہ ہٹسیوں لگتا جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو گاؤں کے لوگ اس جگہ سے دور رہتے تھے کیونکہ اس حویلی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک چڑیل کا سایا ہے راحت ایک نوجوان لڑکا جو گاؤں کے بارے میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ سب پرانی داستانیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ایک رات جب اس کے دوستوں نے اسے چڑیل کے بارے میں مزید کہانیاں سنائیں تو راحت نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں جا کر دیکھے گا کہ حقیقت کیا ہے رات کا وقت تھا اور جنت آسمان پر آدھا چھپا ہوا تھا راحت نے اپنا مشل اٹھایا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑگن تیز ہو گئی ہر جھونکہ کے ساتھ لگتا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو مگر وہ اپنی حمد جمع کر کے آگے بڑھتا گیا جب وہ حویلی کے قریق پہنچا تو ایک سرد ہوا کا جھونکہ اس کے جسم سے ٹکڑایا اور اس نے ایک عجیب سی لرزش محسوس کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا اس نے دروازہ دیرے سے کھولا تو وہ چرچرادہ ہوا کھل گیا اندر داخل ہوتے ہی ایک بدبو اس کے ندھنوں میں گھس گئی جیسے کسی پرانی سردی ہوئی چیز کی بوہو کمرے میں ہر طرف دور ہوئی ہوئی تھی اور پرانی اشیاء فرش پر بکھری ہوئی تھی راہت نے ادھر ادھر دیکھا تو دیواروں پر رجیب واہو غریب نشان بنے ہوئے تھے جیسے کسی نے اپنے ناخنوں سے دیواریں نوچی ہوں اچانت ایک آواز آئی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو راہت نے مر کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اس کے قدم خودبہ خود آگے بڑھنے لگے اور وہ حملی کے ایک اور کمرے کی طرف چلنے لگا جو ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا اسے لگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا تو اندر ایک پرانی کرسی پر کوئی سیاہ سایہ بیٹھا ہوا تھا وہ سایہ حرکت نہیں کر رہا تھا جیسے کوئی مجسمہ ہو راہت کا دل خوف سے دیز دھڑکنے لگا لیکن اس نے ہمت کر کے مشل کی روشنی اس سائے پر ڈالی وہ سایہ ایک عورت کا تھا جس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سخنگارے کی طرح چمک رہی تھی راہت پیچھے ہٹنے لگا مگر اس کی ٹانگیں جیسے جم گئیں وہ عورت دیرے دیرے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی اور اس کے قریب آنے لگی اس کے قدموں کی آواز فرش پر چرچراتی ہوئی سنائی دینے لگی راہت کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ اپنے قدم پیچھے کرنے لگا وہ جانتا تھا کہ اسے یہاں سے فوراں نکلنا چاہیے مگر اس کے جسم پر جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو وہ عورت اس کے اور قریب آتی گئی یہاں تک کہ اس کا سرد ہاتھ راہت کے کندے پر آ گیا ایک سرد لمس جیسے موت کا ہاتھ راہت کے جسم میں دورنے لگا اس کے جسم میں لرسش شروع ہو گئی اور وہ چیخنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی آواز جیسے قلعے میں پھنس گئی ہو وہ عورت دیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا راہت کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا وہ عورت دیرے دیرے اس کے چہرے کے قریب آنے لگی جیسے اس کی روح کھینچ لینا چاہتی ہو راہت کا دل دیز دھڑکنے لگا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وقت رک گیا ہو چڑیل کا چہرہ اس کے سامنے تھا لیکن اس کے نقاب کے پیچھے کا منظر خوفناک تھا اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی اور چہرے پر عجیب سی مسکراہت تھی جیسے وہ راہت کے خوف سے لطف اندوس ہو رہی ہو راہت نے اپنا سنس قابو میں کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم پر جیسے کسی نے منطر پھنک دیا ہو وہ بالکل بے حسوا و حرکت کھڑا تھا چڑیل نے اپنی انگلیاں راہت کے چہرے کے قریب کی اور اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی تم نے مجھے جگہ دیا ہے اور اب تمہارے پاس واقسی کا کوئی راستہ نہیں اس کی آواز میں ایسا سہر تھا کہ راہت کا جسم مزید لرز اٹھا چڑیل کے سرد ہاتھوں کا لمس راہت کی روح تک کچھ انچوڑ رہا تھا وہ اسے اپنی گریفٹ میں لے چکی تھی راہت نے پوری طاقت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس کے ذہن میں خوفناک خیالات آنے لگے جیسے کوئی سایہ اس کی یادوں میں داخل ہو رہا ہو اسے اپنے بچبن کے وہ لمحات یاد آنے لگے جب اس نے پہلی بار اس حویلی کے بارے میں سنا تھا گاؤں کے بزرگوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ حویلی میں مت جاؤ لیکن وہ ان باتوں پر کبھی یقین نہیں کرتا تھا اب وہ اس حویلی کے سب سے کہہ راز سے واقف ہو چکا تھا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی چڑیل کے ہاتھوں کی گریفٹ مزید مضبوط ہو گئی اور راہت نے محسوس کیا کہ اس کا جسمہ ہستہ ہستہ بے جان ہو رہا ہے چڑیل نے اس کی طرف اپنی سرخ آنکھیں گھمائیں اور ہستے ہوئے کہا تم نے میری قید سے نکلنے کی کوشش کی لیکن اب تم ہمیشہ کے لیے میری دنیا میں پھید رہو گے اچانک راہت کے ذہن میں ایک خیال آیا اس نے سنا تھا کہ چڑیلوں کی طاقت ان کے نقاب میں چھپی ہوتی ہے اگر وہ کسی طرح اس کا نقاب ہٹا سکے تو شاید وہ بچ سکتا ہے اس نے ہمت جمع کی اور پوری طاقت سے چڑیل کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا چڑیل نے ایک چیخ ماری اور پیچھے ہٹ گئی لیکن راہت نے موقع کا فائدہ اٹھا دے ہوئے نقاب پھینچ لیا نقاب ہٹے ہی چڑیل کا چہرہ ظاہر ہوا جو اتنا خوفناک تھا کہ راہت کی آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھانے لگا چڑیل کا چہرہ ہٹیاں اور سیاہ گوشت کا مجموع تھا جیسے وہ زندہ نہیں بلکہ ایک سردی ہوئی لاش ہو اس کی آنکھیں جو پہلے سرخ انگارے کی طرح تھی اب خالی گلوں کی طرح نظر آ رہی تھی وہ ایک بار پھر چیخنے لگی اور اس کا جسم چھٹکے کھانے لگا راہت نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور حویلی سے باہر کی طرف بھاگنے لگا اس کے قدم دیزی سے حویلی کے ٹوٹے پھوٹے دروازے کی طرف پڑھ رہے تھے لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ چھڑیل اس کے پیچھے ہے اس کے قدموں کی آواز جیسے کوئی زمین کے اندر سے نکل رہا ہو راہت کے کانوں میں گنج رہی تھی ہر قدم کے ساتھ وہ موت کے قریب ہوتا جا رہا تھا جب وہ دروازے تک پہنچا تو اسے لگا کہ وہ بچ گیا ہے لیکن اچانک چھڑیل کا سردھ ہاتھ اس کے کندے پر آ گیا اس بار اس کی گریفت بہت مضبوط تھی اور راہت نے محسوس کیا کہ وہ اسے واپس اندر کھینچ رہی ہے راہت نے زور لگا کر چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز اس کے قلعے میں فنس گئی وہ جانتا تھا کہ اگر وہ واپس اندر گیا تو وہ کبھی واپس نہیں آسکے گا اسی لمحے پھولی کے باہر آسمان پر بادل گرجنے لگے اور بجلی چمکنے لگی اچانک بجلی کا ایک دیز کر کا ہوا اور وہ روشنی سیدھا چھڑیل کے جسم پر گری چھڑیل نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا جسم لرزنے لگا راہت نے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراں بھاگ کر دروازے سے باہر نکل گیا حویلی کے باہر آتے ہی راہت نے پیچھے مر کر دیکھا تو چھڑیل حویلی کے اندر ہی کھڑی تھی اس کا جسم بجلی کے چھڑکے سے چل رہا تھا اس کی چیخیں دور تک سنائیتے رہی تھیں لیکن جیسے ہی راہت نے حویلی کا دروازہ بند گیا سب کچھ خاموش ہو گیا حویلی ایک بار پھر اندیرے میں ڈوب گئی اور راہت نے سکون کا سانس لیا وہ تیزی سے ڈاؤں کی طرف بھاگا لیکن اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ وہ چھڑیل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی وہ جانتا تھا کہ چھڑیل کا لمس ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور شاید ایک دن وہ دوبارہ اسے دننے آ جائے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ